سبتاری کرے گا جیسے کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ بیٹا ذرا چھوک بھی کرنا تو باب کیا کہتا ہے با خبر ہو کر بے خبر ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ارے بتاؤ با خبر ہو کر بے خبر ہوتا ہے نہیں ہوتا پتا ہے کہ بیٹے سے چھوک ہوئی ہے پھر بھی بے خبر ہو جائے گا جیسے پتا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ جی سبتاری کا اظہار کریں گے یہ کہیں گے بے مقبول ہیں لیکن چوب ہو گئی یہ کہاں کوئی بات یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حجرِ اسود لگا مقام ابراہیم وہ بنا اور دعا مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو کیسے قبول کیا اللہ نے کہا ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو چلو اب مانگو کیا مانگتے ہو تو انہوں نے کہا اللہ پاک میں تو کیا مانگو بس یہ کہ میرے اولاد میں سے ایک نبی دے اور ان کے ایک بہترین امت دے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو مانگا اور یہ امت مانگی اس لئے آپ فرماتے تھے میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں کتنی بڑی چیز مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی خیرے دے تھو اللہ نے کہا اچھا چلو آوات لگاؤ سترے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو آلان لگاؤ گھر تیار ہو گیا آ جاؤ بھائی میں نے اللہ کا گھر بنا لیا آ جاؤ روایتوں میں یہ ہے در منصور کی روایت ہے یہ حوالہ اس نے دے رہا تھا کہ علم حضرت وہاں رجوع کر لیں در منصور میں یہ روایت تفصیل سے لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آوات لگائی جتنے روحیں تھی انہوں نے لبیق پڑھی ایک مرتبہ کس نے لبیق کہی ایک مرتبہ وہ حج میں جاوے گا دو مرتبہ لبیق کہی دو مرتبہ جاوے گا تین مرتبہ لبیق کہی تین مرتبہ جاوے گا اور سب نے لبیق حاضر حاضر لبیق اللہم لبیق لبیق لا شریک لک لبیق ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک روایتوں میں یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے لبیق کہی باپ کی پشتوں میں تھے انہوں نے لبیق کہی اور جتنے مرتبہ جس نے لبیق کہی ہوگی وہ اس گھر پر حاضر ہوگا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا انہوں نے قبول کیا اور جنہوں نے لبیق نہیں کہی ہوئے لیکن مسلمان ہیں دل دل میں کمنہ ہے وہ حج کو نہ جا سکے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے اعتبار سے انہیں عجر دے گا کہ بعض اللہ بیت اللہ نہیں جا سکتے زندگی پر دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں تلے گھر پر پہنچا حج ان پر فرض بھی نہیں ہوتا اور وہ بیچارے جا بھی نہیں سکتے حالات ہیں کمزور ہیں غریب ہیں لیکن نیت ہے اس نیت پر بھی اللہ انہیں عجر دے گا عجب راہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اوپر دعا مانگنے والا ایک آدمی اور آمین کہنے والا بیٹا بیٹا فرما بردار ہے قدل ابن جرہم کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے لیکن تاریخ کے اندر یہ حدیثوں میں ان کے بارے میں یہ وضاحت سے چیزیں نہیں ملتی کہ انہوں نے کتنا ساتھ دیا عبراہیم علیہ السلام کا یہ تو صحیح بے عورتیں بھی تھی یا کام مرد بھی تھے لیکن انہوں نے کتنا ساتھ دیا یہ کوئی وضاحت نہیں ملا کرتی لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ ان میں کچھ بھلے لوگ بھی تھے کچھ بھلے لوگ بعض مرتبہ غیر مسلم کو یہ ہوتا ہے لیکن اس میں امانت دیری ہوتی ہے بعض مرتبہ ایک یہودی ہے لیکن اس میں سچائی ہوتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ هلے یہودی ہیں مذہبن مذہبن و مشرق ہے آدھی لیکن ان میں جو سچائی ہیں اس سچائی کی وجہ سے اللہ اس کے کاربار کو بہت بڑھائے گا کہ اس کے کاربار چلے گا وہ سچائی کی وجہ سے تو ایک مسلمان ہے مذہبن مسلمان ہے لیکن سچائی نہیں ہے تو اس کے کاربار اتنے نہیں بڑھے گا کیونکہ سچائی کہ جس کی بھی ہوگی اللہ کہتے تیرے پاس وقت تجھے فیدہ دوں گا اس کے پاس وقت اس کو فیدہ دوں گا تو کچھ لوگ بھلے تھے جو اسمائل علیہ السلام کی مدد کرتے تھے اسمائل علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اب ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسمائل علیہ السلام سے کہا بیٹا یہ گھر بن گیا اب میں اس گھر کی پورے ذمہ داری تجھے سوپتا ہوں اس گھر کی صفحہ رکھنا